کانپور ہنسا کے بعد یوگی سرکار کی ایک بڑی کاروائی آس روپ نگر میں دیکھنے کو مل رہی ہے ہمارے ٹھیک سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکھ منتری یوگی آزتنات کا بلڈوزر یہاں پر گرج رہا ہے بابا کا بلڈوزر گرج رہا ہے آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے اور یہ سامنے کی عمارت بتایا جا رہا ہے محمد اشتیاک نام کے کسی شخص کی عمارت ہے جو کانپور دنگے کے آروپی زفر حیات حاشمی کا قریبی بتایا جا رہا ہے ستروں کے حوالے سے خبر ہے کہ قریبی بتایا جا رہا ہے اور اس عمارت کو اس عوید کہا جا رہا ہے کہ عمارت کا کچھ حصہ عوید ہے جس کو دھست کیا جا رہا ہے لیکن جو سندیش ہے وہ سندیش ملکل صاف ہے کہ اگر ہنسا ہوگی دنگا ہوگا تو اس کے خلاف اسی طریقے کا ایکشن ہوگا جیسا ایکشن ہم مکہ منتری یوگی آتیتنات کا ان کے پچھلے کارکال سے دیکھتے آ رہے ہیں پچھلے دور میں بھی جس طریقے سے مافیاؤں کی اور دنگائیوں کی سمپتی پر مکہ منتری یوگی آتیتنات کا بلڈوزر گرجہ تھا چناؤں میں اس کی کافی چرچہ رہی اسے ایک مدہ بنایا گیا اور جب دوبارہ سرکار بنی تو آپ دیکھ رہے ہیں پھر سے لکاتار بلڈوزر گرجہ رہا ہے کانپور میں بیتے شکروار جمعے کی نماز کے بعد جو ہنسا ہوئی اس کے بعد تمام آروپیوں کو چنیت کیا گیا ان کے کنشن کھنگا لے جا رہے ہیں اور اس دور میں گرفتاریوں کے تمام دور کے بیچ میں جب کل جمعے کی جو نماز تھی وہ شانتی پروک ادا ہو گئی تو آج آپ دیکھ رہے کہ اس امارت کو یہاں پر دھست کیا جا رہا ہے جو کئی ڈی ہے یعنی کانپور وکاس پرادکڑ کے جو ادھکاری ہیں وہ حالاکہ اسے انکار کر رہے ہیں وہ ساف طور پر کر رہے ہیں کہ یہ امارت اس کو اپریل میں ہی اس کے دھستی کرڑ کا آدیش ہو گیا تھا لہٰذا جو کہ سرکار کے طرف سے آدیش ہے کہ جو امارت عوید ہے جو بھوم آفیاوں کے دورہ عوید رکھ سے کمائی گئی دھرنراشی سے جو سمپتیاں کھڑی کی جا رہی ہے ان تمام نرمانوں کو دھست کیا جائے گا لہٰذا یہاں پر بلڈوزر اسی لیے لگایا گیا ہے لیکن آپ کو دوسری تصویر دکھائیں گے کہ یہ سرکشہ گھیرہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سخت سرکشہ گھیرے میں یہاں پر بابا کا بلڈوزر گرج رہا ہے اور ایک طریقے سے یہ سندیش دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر اتر پردیش میں اردکتہ فیلانے کی کوشش کی گئی تو یوگی کا بلڈوزر جہاں بھی ہنسہ ہوگی جو بی آر اوپی ہوگا اس کے عوائد نرمان پر گرزے گا ضرور کیامرہ پرسندھرمیند کمان ساؤ کے ساتھ مانا شروعہ ستو کانپور نیوز 24 موسیقی